سرکار جو ہے سرکاری خزانے کو چونہ لگا رہی ہے پینتھرز پارٹی اس کی کڑی مضمت کرتا ہے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ منتری اور ودائق لگاتار اپنے ویتن میں وردی کر رہے ہیں اپنے پرکس میں وردی کر رہے ہیں اپنے الانسز کو جو ہے لگاتار دگنا کرتے جا رہے ہیں اور عام جلتا کی سن لینے والا آج کوئی نہیں ہے جو لرے گا کے کرمچاری وہ ہزاروں کی تعداد میں آج سڑکوں کے اوپر ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے نیشنل ہیلتھ میشن کے کرمچاری جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہیں کانٹریکچول لیکچرز جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہیں ان سب کے ساتھ اس سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ریگلرائز کیا جائے گا ان کے ویتن میں وردی کی جائے گی لیکن جب کرنے کا موقع آیا تو صرف اپنے ویتن پور اپنی سہولیات کو ان منتریوں اور ویدائکوں نے جو ہے دھگنا کر دیا اور اس میں لگاتار جو ہے بڑوتری کی جارہی جہاں تک کہ دیلی ویجرز کے ساتھ بھی اس سرکار نے ایک بہت بڑا دھوکہ کیا وشواسگات کیا ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ریگلرائز کیا جائے گا نعمت کیا جائے گا لیکن جب آدیش نکلا ہے آج یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایسارو پانچ سو بیس کے تحت جو دیلی ویجرز دس سال سے زیادہ کام کریں گے ان کو دس ہزار روپیہ مہاوار ملے گا اور نعمت کرنے جیسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ دیلی ویجرز کے لیے نہیں کہی گئی ہے اور سرکار نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ان کو ریگلرائز کرنے کا بھی ان کو کوئی ارادہ نہیں ہے جس طریقے سے یہ منتری اور ویدائک مل کر اس سرکاری خزانے کو لوٹ رہے ہیں یہ ٹیکس پیرس منی ہے یہ ویدائکوں کا یا ایم ایل ایس کا کوئی گھر کا یا پشتینی زاداد نہیں ہے یہ خزانہ جو ہے یہ استعمال لوگوں کے لیے ہونا چاہیے لوگوں کی دکتوں کو حل کرنے کے لیے ہونا چاہیے لوگوں کی پریشانیوں کو جو ہے دور کرنے کے لیے ہونا چاہیے اور وہ کرمچاری جو اپنی سیوائے پر دہن کر رہے ہیں اس ریاست کے لیے ان کو نظر انداز کرنا پینترز پارٹی کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتی ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اس رویے سے جو ہے آپ نے پورے کرمچاریوں کو نراش کیا ہے مایوس کیا ہے اور پینترز پارٹی آپ کے خلاف آنے والے وقت میں ایک مہین کھڑا کرے گی آپ کے خلاف جمہو میں پردرشن ہوں گی کشمیر میں پردرشن ہوں گی اور دلی میں جا کر پینترز پارٹی پردرشن کرے گی پارلیمنٹ کے سمکش جا کر بھی آپ کو پورے طریقے سے ایکسپوز کرے گی اور آپ جس طریقے سے ٹیکسپیرز منی کو لوٹ رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر اس کے لیے آپ کو جواب دینا ہوگا نہ کہ جمہو کشمیر کے عوام کو بلکہ پورے ہندوستان کے عوام کو کہ جمہو کشمیر میں کتنے کتنے وعدے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نے خاص طور پر کتنا بڑا دھوکہ اور وشواسگات یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ یہاں کے کرمچاریوں کے ساتھ بھی کیا نہیں